اور وہ بھی بہت ماترہ میں تو تھرٹی ایٹ سرکل کے فیلڈرز کو بڑھایا جاتا ہے گئی میچ تو گئی ورنہ آئی تو آئی پرپن بھوئر اس سمیچ میں یوٹن لے کر آ سکتے ہیں ان میں وہ کشمتہ ہیں اٹھارہ گیندے کیانا رنو کی ضرورت ریشے بھی جانتے ہیں کہ انہیں زیادہ کچھ نہیں کرنا ہر گین کی اوپر سنگل ڈھونڈنا ہے ڈھونڈ گین آئی بڑھا اٹ لگانے کی کوشش سترہ گیندے اب گیارہ رنو کی ضرورت کرکٹ میں کئی انچائے ریزلٹ آ چکے ہیں میرے گاؤں کے سامنے ایک خاناوڑے گاؤں ہے وہاں پر ساتھ گیندے ڈھونڈ ڈالی تھی کہہرے کے گیندبازوں نے ایک رن بنانے کا موقع نہیں دیا تھا پچھلے سال ہم نے شیوشکتی کڑاو ٹیم کا ویڈیو دیکھا تھا پورے بھارت ورش ٹنس کرکٹ میں وائرل ہوا تھا ساتھ گیندوں میں انہوں نے ایک رن نہیں دیا تھا تو کرکٹ ہے دو لگا تھا ڈالڈ گہیں دے پرمین بوئل یو ٹرن لے کر آ سکتے ہیں اس مائچ میں اچھی گین بیک ٹو دو بولر کھیلنے کی کوشش شنوکون کے اوپر اس گین کو سٹیر کیا دس رنوں کی ضرورت ہے اب ایک رن تو دوڑا رشی نے سٹرائکر اینڈ پر اب سنکت چور گے ایک روز دلائن کھیلنے کی کوشش شنوکون کے اوپران ضرور ملا کیا ملے گا دوسرا ہلکا سا فمبل یلا منٹا دوشکال تیرہو مہینہ آدیس دھاوا کمیت داؤفل کار دھاوا لگ لیتیا پندرہ آٹھ دھاوانچی گراز ہوتا ہے بھائی کرکٹ کرکٹ میں کچھ بھی ہوتا ہے کرکٹ میں ہر ایک گیند نیا سمی کن لے کر آتی ہے ہر ایک گیند اور اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اگلی گین پہ کیا اگلی گین پہ کیا اگلی گین پہ کیا یہ سوچتے رہتے ہیں یہ کورس میں کھیلا گیا سٹوک بہترین سٹوک کھیلا گیا سنکیت چور کے دوالا رن ملیں جے چار کیا ہوگا بھیڑا پار دنیا پہ کیا سنمان نیاں جب آمونے شریعت جات موڑے یا نا بنانتی اسیل کچھ اپنے ویاسپیٹ آریون یا سامنے سانند گائز سنمان نیاں شریعت جات موڑے سائب تو ٹوٹل آ چکا ہے انہیں چار رنوں کی دوری سیدھے بھلے سے اس گین کو کھیلا ہے زبردست کیچ زبردست کیچ چار رنوں کی دوری ہے لیکن مجھے لگا اس سوور میں یہ ماتش ختم ہوگا لیکن فیلڈر کی تاریف کرنا چاہوں گا میں تاریف کرنی ہوگی اس فیلڈر کی کیا فیلڈنگ کی انہوں نے بہرہ جیندی اور چار رنوں کی ضرورت یہ فوٹو کیجے پا رہے ہیں تو میچ کی طرف ہم چلیں گے جہاں پر چار رنوں کی ضرورت ہے رشی جب تک میدان پہ ہے تو ہمارے ٹیم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈرنا منا ہے کیونکہ گیندے بھی ان کے پاس بہت ہے بارہ گیندے چار رن گینواتس سندیش بھوئیر دیکھئے رشی نے اس گین کو کھیلا ڈیپ باک ورڈ پوائنٹ شید ربار اور اس ماج کو قدم گیا یہ ماج جیتا آسانی کے ساتھ ترمالی نے بلکل ون سائیڈڈ مقاولہ پہلے باتان کے بلے بازوں نے بلے بازی نہیں کی اتنی اچھی نہیں کی اچھے بلے باز ہونے کے باوجود اور دوسرے سطر میں ٹارگیٹ کو مددے نظر رکھتے ہوئے یہ اچھا ٹارگیٹ چیز کیا ترمالے ٹیم نے نہیں آپ ہی کا میچ ہے وینر ورسس وینر پالی منام ترمالے لیکن پلیئر آف دہ میچ ایوارڈ گوز ٹو سکورر ہمیں بتائیں گے تو ورکیٹ آٹری